یہ زمین پر گرا پڑا ہے دیکھتے ہیں ہم زندہ بھی آئی ہے نہیں ویسے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انسان کی کیا اتنی سی اپنے لڑکا ایک لڑکا یا لڑکی گھر سے باہر نکل کے آتی ہے تو اس کی ویلیو یہ رہ جاتی ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں مجھے یہ بھی نہیں پتا یہ ابھی زندہ ہے یا مر چکا ہے نشا کرتا تھا ہمیں جو ہے ریسورسز کے مطابق پتہ چلا ہے کہ نشا کرتا تھا اور کتنی دیر سے یہاں گرا پڑا ہے دیکھ کر دل خون کے آنصر ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کے کام ہو رہا ہے بھائی جان نوجوان ہے کسی کا بھائی ہے کسی کے بیٹا ہے تو اس طرح جب بیٹا ہوگا تو بہت دل پھوڑ پاتھ دیکھ لیں آپ خود دیکھ لیں پہلا شخص نہیں ہے اس کے علاوہ بیدر آپ پھوڑ پاتھ پہ چلتے جائیں یہاں پر آپ کو صرف نشاہی نظر آئی صرف نشاہ نشاہ بہت شوق سے کیا جاتا ہے ایک سگرٹ سے سٹارٹ ہوتا ہے اور پھر قبر کی دیوار تک انسان کی زندگی تباہوں پر بات کر دیتا ہے آج اس طرح کی میں آپ لوگ کے سامنے ایک مثال لے کر آیا ہوں انسان جو ہے اپنے ماں باپ سے لڑ کر یا کسی معاملات کے بجائے سے گھر سے باہر باگ کر تو آ جاتا ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کے ساتھ آگے کیا ہونا ہے اب آپ لوگ میرا کیمرہ میں اگر آپ کو دکھا سکے تو ایک شخص پڑھا ہے یہ انسان ہے کوئی جانور نہیں ہے اشرف المحلوقات ہے اور یہ زمین پر گرہ پڑا ہے دیکھتے ہیں ہم زندہ بھی آئے ہیں نہیں ویسے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انسان کی کیا اتنی سی ویلیو ہے اپنے لڑکا ایک لڑکا یا لڑکی گھر سے باہر نکل کے آتی ہے تو اس کی ویلیو یہ رہ جاتی ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں مجھے یہ بھی نہیں پتا یہ ابھی زندہ ہے یہ ہم مر چکا ہے نشا کرتا تھا ہمیں جو ہے ریسورسز کے مطابق پڑا چلا ہے کہ نشا کرتا تھا اور کتنی دیر سے یہاں گرا پڑا ہوا ہے گھر نہیں ہے باہر نہیں ہے نہ کوئی پیچھے ہے اگر کوئی پیچھے ہوتا تو آتا اب کوئی پیچھے بھی نہیں ہے اب میں اس کو اٹھا بھی نہیں سکتا صرف یہ پروگرام کرنے کا مقصد آپ لوگوں کو ایک میسیج کنوے کرنا ہے اور ایک سبق دکھانا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں ایک نشایی کا کیا انجام ہوتا ہے یہ دیکھیں ابھی گرا پڑا ہوا ہے ہلو ہلو بھئیہ پتہ نہیں زندہ بھی آیا کی نہیں اب میں آئید ہے یہ نشا جو ہے نوجوانوں کی زندگی تباہوں پر بات کر دیتا ہے آپ لوگوں کے سامنے ایک مثال پڑھئیے اب یہ ایک انسان ہے مجھے تو بار بار میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے یہ اشف المحلوقات ہے یہ کوئی جانور نہیں ہے جو اس طرح گرا پڑا ہوا ہے اب کیا ادھر کس کے لیے غریب کے لیے سارے ادارے بنے ہیں سوال یہاں یہ اٹھتا ہے پولیس کس کے لیے ہے غریبوں کے لیے ہے امیر تو میں ہر پروگرام میں یہی بات کرتا ہوں میروں کو پولیس کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن ضرورت پڑتی ہے غریبوں کو وان وان ٹو ٹو کس کے لیے ہے میر تو بڑے بڑے ہوسپیٹل میں چلے جائیں گے پرائیویٹ ہوسپیٹل میں جا سکتے ہیں یہ گورنمنٹ ہوسپیٹل جو ہیں وہ غریبوں کے لیے بنے ہیں لیکن آپ لوگ دیکھیں کہ یہ در گڑا پڑا ہے دو دو دن سے گڑا پڑا کدھر یہ چلتا روڈ ہے تین سو ستر گھاری ہیں گزرتی ہیں منوان ٹو ٹو کی ان کو ہوش نہیں ہے انہیں نظر نہیں آرہا اب کیا اس کو بھی پوائنٹ آؤٹ میں نے ہی کرنا تھا ادھر سے ہزاروں لوگ اس فوٹ پاس سے گزر رہے ہیں انسانیت کے ناتے کسی نے یہ بھی دیکھنا کبارہ نہیں کیا کہ اس کو دیکھیں زندہ ہی ہم مر گیا اب ون ون ٹو ٹو پر جب کال کی جائے گی تو آگے سے یہ جواب ملے گا شہی کے لیے ہم نہیں آ سکتے اگر ٹھیک ہے وہ ڈکٹ ہے ڈرگ ڈکٹ ہے اس نے کر لیا ایک قصور ایک گلتی کر لی تو کیا آپ اس کو یہی مرنے دیا جائے گا سوال میرا یہ اٹھ رہا ہے وہ گورنمنٹ ہوسپیٹل کس کے لیے بنایا گئے ہیں وہ جو ادارے جن کے بڑی بڑی فنڈنگز آتی ہیں جناب کسی ہم نشہیوں کو ٹھیک کرتے ہیں وہ کدھر جاتی ہیں فنڈنگز اس کی حالت پر مجھے افسوس ہو رہا ہے پتہ نہیں کس کا یہ بھی تو کسی کا بیٹا ہوگا یہ بھی تو کسی کا بھائی ہوگا میں ایک پر پھر جو ہے دوبارہ اپنے کسی ٹیم میٹ کو کہوں گا آ کے آئیں اور میرے ساتھ آئیں دیکھیں زندہ ہاں جی ہلو جی بلکل یہ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کیا کر رہا ہے اس معاشر میں لیکن ماں نے دیکھ کر دل خون کے حاصل ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کے کام ہو رہا ہے یہ کین ماں بھائی جان نوجوان ہے کسی کا بھائی ہے کسی کے بیٹا ہے تو اس طرح جب بیٹا ہوگا تو بہت دل پھوڑ پات دیکھ لیں آپ خود دیکھ لیں پہلا شخص نہیں ہے اس کے علاوہ بھی آپ پھوڑ پات پہ چلتے جائیں یہاں پر آپ کو صرف نشہی نظر آئیں صرف نشہ آم ہو چکا ہے اس کا کوئی حل نہیں ہے کوئی لاج نہیں ہے کوئی بھی اس کا اس کی کیا وجہ ہے یہ صرف مجھے نہیں پڑا چل رہا تو بہت دیکھیں اتنا شخص ہے نوجوان ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں اگر کیمرہ میں دکھا سکے تو نوجوان آئی ہے جوان ہے ابھی پندرہ سے بیس سال یا بہت سے بائیس سال عمر ہوگی اتنی عمر ہے اس کے علاوہ عمر ہے ہی کیا اس میں اور دیکھیں چھوٹے سنشہ سب سے پہلے یہ سیرٹ پیتا ہوگا اس کے علاوہ دیکھیں آج اس کا کیا حال ہے چھوٹ پارٹ پہ سویا ہوگا ہے اللہ نہ کرے لگتا تو ایسے ہی ہے نہ ہل رہا ہے نہ جھول رہا ہے آخری سانسوں پہ ہے اگر اللہ نہ کرے یہاں پر کوئی بھائی کہ آجے اوپر چڑھ جے تو اس کا کون والی بارس ہے اس کے پیشے بھی نہ کوئی پتا ہے نہ کسے کو پتا ہے اور نہ اس کے پاس کوئی سنکتی کارڈ ہے جس سے پتا چل سکے یہ کہاں رہتا ہے یہ صورتح اللہ یقین مانے مجھے بتائیں کہ دیکھیں انسان تو عشب المحلوقات کلائے گئے یہ نا یہ محلوق جنسان ہے تو انسانوں کے یہ حال ہو رہا ہے میں تو پریشان ہوں کیا کہ بس دیکھیں یہ ہر جگہ آئیز اس طرح کے بہت سارے کام عام ہو چکے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں یہ عام ہو چکے ہیں ہر جو بھی نوجوان ہیں جو نیا نیا جوان ہوتا ہے وہ یہ نشہ کرتا ہے یہاں ڈگیڑ بڑھتا ہے اس کے علاوہ وہ یہاں پھر بدماش پہنچا کیا اس کی وجہ کیا سمجھتا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ ان کے ماباپ اس کی تقریبیت نہیں صحیح کرتے ہیں جہاں تک مجھے لگتا ہے یہ 99.9% سے سوال اس بات گیا جو نشہ پکتا ہے جی جی بلکل اور نشہ بیچنے والوں کو روکا نہیں جاتا روکا نہیں جاتا بلکل اگر وہ نشہ جو کرتا ہے ان کو سب سے پہلے صحیح ہسپتال میں بیٹھنا چاہیے ہسپتال ہسپیٹل میں ان کو ہسپیٹل میں بیجنا چاہیے اور منشیات فروز کو پکڑنا چاہیے یقین مانے سب سارا قصور ان کا ہوتا ہے اگر وہ دو پیسے دیتے ہیں جہاں پی جاتے ہیں ان کے پاس پیسہ اس لیے ان کو کوئی پکڑتا نہیں ہے صرف یہی ساری وجہ ہے میں دیکھیں دیں یہاں میں کہنا چاہوں گا کہ منشیات فروش اگر اسے ہی جڑ کو پکڑ وہ جڑ ہے جڑ ہے اور اگر اس جڑ کو پکڑ کے کار دیا جائے گا تو بلیو ڈاٹ یہ نشہ جڑ سے ختم ہو جائے گا اب جب بیچنے والے کو روکا نہیں جاتا سرحام ہماری پولس بڑا کام کر بھی رہی ہے لیکن کئی کئی کام نہیں ہو رہا میں نے دیکھا کافی پروگرمز دیکھے ہیں جس میں پولس جو ہے وہ منوں کے حساب سے جناب وہ نشہ پکڑ دیا لیکن یہاں یہ ہے کہ میں ان کو شرم دلانا چاہوں گا یہ حاصل کر یہ پروگرم میرے منشیات فروشوں کے لیے کہ دیکھو یا تم لوگوں کی وجہ سے کسی ماں کا لال کسی بہن کے بھائی کسی کا بیٹا کیا دیکھو کیا حال ہو رہا اس کا وہ زندگی موت کی جان پتہ نہیں زندہ بھی آئی ہے نہیں زندگی موت کی جنگ سے لڑ رہا پولس کو کو وہ نہیں آٹا وہ بھی بچارے کیا کریں اگر ون ون ٹو ٹو والا کو وہ کہتے ہیں ہم نشہیاں آگے پیچھے نہیں ہم کیا کر سکتے ہیں میں تو بڑا پریشان ہوں بس میں ان منشیات فروشوں کے لیے کہوں گا تم لوگوں کے گرد گیرہ بہت تانگ ہونے والا یہاں کسی کی تم کسی کے بیٹے کو کسی کے بھائی کو جو ہے وہ زیر کھلا کے مار رہے ہو یہ نہ سمجھو کہ تم بکشے جاؤ کہ ایک قیامت کے ہاں تمہاری بڑی سخت پکڑو بس میں یہاں صرف اتنا کہوں گا کہ بری بری فنڈنگز آ رہی ہیں جناب صرف نشہیوں کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ کہاں جا رہی ہیں گورنمنٹ ہوسپٹل جو گریبوں کے لیے بنائے گئے ہیں وہ کدھر ہیں ون ون ٹو ٹو کی جو ڈیلی ہزاروں کارڈی ہیں گزر رہی ہیں جو ٹیکس سے ہمارے سیلریز جا رہی ہیں وہ کدھر ہیں سارے پھر بات کرو